بسم اللہِ اولہِ آخرہ یہ میرے پاس کتاب چالیدہ ہے صفحہ بائیس ہے اس میں آپ کا اپنا نکال لیجئے ہم تیزی سے وہ دو پیرے پڑھ لیتے ہیں جو پڑھ چکے ہیں اس ہما جہتی احیائی عمل کا ہما جہتی تمام اطراف کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تمام جہتوں کو قومی اور سیاسی جہت اب علماء کی جہت اور پھر وہ تحریکیں آئیں گی زیر بحث جو قائم ہوئی ہوئی ہیں اقامت دین یا احیائی اسلام کے مقصد کے تحت اس ہما جہتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی برنے صغیرے ہندو پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے یہ مضمون میں نے اس تحقام پاکستان میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور اپنی ان تقریدوں میں ایک نکتے کو بار بار میں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو اسلام کا تیسرا عروج ہے جس کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کسی نئی قوم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی وہ نیسن پوٹنشل جو ہے اس کے اندر موجود ہو اور اس کے ذریعے سے یہ غلبہ اسلام کی منزل جو ہے وہاں تک ہم پہنچیں لیکن اگر جو ایکزسٹنگ نیشنز ہیں مسلم نیشنز جو اس وقت ہی ہیں موجود الوقت ان میں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی فطرت کے اشارات ہیں اور تقریباً چار سو سال کی تاریخ جو ہماری ہے الف سانی دوسرا ہزار سال اس میں اشارات ہیں کہ شاید اس خطے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص کام لینا مقصود ہے حضرت مجدد الف سانی پھر شاہ ولی اللہ دیلوی پھر تحریک شہیدین پھر چودمی صدی میں حضرت شیخ الہند مولانا ابو الکلام آزاد مولانا ابو العلا مودودی علامہ اقبال جیسی شخصیت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے پائے کی اور ان کے برابر کی شخصیتیں جو ہیں کہا جا سکتا ہے مولانا مودودی کا کاؤنٹر پارٹ تو پھر بھی شیخ حسن البنہ شہید کو قرار دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہاں بھی فکر نہیں تھا جوش اور جذبہ زیادہ تھا لیکن یہ ہے کہ فکر کا پہلو جو ہے وہ اتنا نمائن نہیں تھا لیکن باقی ان شخصیتوں کا تو کوئی بھی یوں آپ سمجھئے کہ کاؤنٹر پارٹ جو ہے پورے عالم اسلام میں کوئی نظر نہیں آتا شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہمعصر البتہ تھے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی یہ شاہ ولی اللہ کے ہمعصر ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا بہرحال جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ظاہری پہلو اور تعبدی پہلو اور اعتقادی پہلو اس کے معاملے میں ان کی خدمات بہت ہیں عقیدے کی تصریح توحید کی طرف لوگوں کو دعوت بدعات اور رسومات سے بچانے کی لیکن یہ ہے کہ دین کا حکمت کا پہلو جو ہے اس سے انہیں کوئی مناسبت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں ان کی کوئی مناسبت حکمت اور فلسفے سے نہیں تھی اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ دہلوی کا وہ کسی درجہ میں بھی کاؤنٹر پارٹ نہیں بنتے ہیں وہ مقام جو شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے وہ شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا نہیں ہے تو اس لئے میں نے ارز کیا کہ پہلا جو گوشہ تھا قومی تحریکوں کا تحریک آزادی اس میں بھی یہ پاکستان کی تحریک ممیز ہے پوری دنیا میں کہ یہاں اسلام کا نعرہ لگا اسلام کو انوک کیا گیا گویا کہ پاکستان ابن اسلام ہے یہ اسلام کے کوک سے برامت ہوا ہے یہ دنیا میں کسی دوسرے ملک کا معاملہ نہیں یہی معاملہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی برے صغیر ہندو پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں برے صغیر کی اب اصلاح کر چکا ہوں برے عظیم یہ ہمارے لاہور ہی کے پروفیسر اسلم صاحب ہے مولانا سید امد اکبر آبادی کے داماد انہوں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے صحیح معلوم ہوئی کہ برے صغیر کہنا درست نہیں ہے برے عظم کے بعد عظیم کا درجہ آئے گا برے عظم ایشیا اور یہ جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ تو یہ برے عظیم ہے برے صغیر تو کسی چھوٹے سے قطع ارضی کو بھی کہہ دیا جائے گا تو یہ ہمارے ہاں ایک مس نومر چلا ہے اب میری تحریروں میں اور تقریروں میں آپ برے صغیر نہیں بلکہ برے عظیم کے الفاظ پائیں چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر یعنی ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا اور راسخ العقیدہ اسلام یعنی ارثوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑے یہاں رکھتا ہے اور کہیں نہیں رکھتا حتیٰ کہ جزیرہ نمائ عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی تجدیدی مسائی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے آئے اس کی وجہ بھی بازنا تعامل سمجھ میں آ جاتی اور وہ یہ کہ امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گنشتہ تین سو سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کی جانب و نطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدوین نو حدت اللہ البالغہ یہ در حقیقت فکر اسلامی کی ایک نئی تدوین ہے اور مختلف پہلووں سے انہوں نے فلسفہ تصوف ان موضوعات کو بھی اختیار کیا ہے تدوین نو کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساٹھ اثر نو مضبوط ہو گئی اب آگے چل رہے ہیں اس زمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مسائی میں اصل زور ایمفسس دور حاضر میں اسلام کی نشت ثانیہ اور تجدید و احیائی دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے دین کے نظام اقائد و اعمال کی حفاظت و مدافعت ہی پر ہے علماء کا رول جو ہے وہ احیائی جد و جہد کا حصہ نہیں ہے اس میں حفاظت دین کی حفاظت اعتقادات کی حفاظت کوئی حملہ ہو رہا ہو کہیں سے فتنہ ابر رہا ہو اس کے مقابلے کے لئے اس کی سرکوبی کے لئے وہ میدان میں آ جائیں گے اس کا مقابلہ کریں گے اس طرح گویا بظاہری اعتبار سے ان کی خدمات کو سابق مجددین اسلام کی مسائی کے ساتھ ایک نو کے تسلسل کی نسبت حاصل ہے چونکہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے سابق مجددین جو ہیں انہوں نے بھی کوئی عسکری عوامی تحریکیں نہیں اٹھائیں انہوں نے وہی اسلاح اقائد اسلاح اعمال اسلاح اخلاق انہی چیزوں کے اندر اپنی ساری مہندت جو ہے وہ صرف کی ہے یا کوئی نظریاتی فتنہ اٹھا ہے تو اس کا قلعہ کمہ کر دینا کوئی علمی میدان کے اندر کوئی بات غلط کہی گئی ہے اس کی تصریح کر دینا کوئی علمی تقاضہ ہے وقت کا اس کو پورا کرنا تو یہ در حقیقت ہمارے ان مجددین کا جو کام تھا تو گویا کہ اسی کا تسلسل ہے علماء چونکہ ان کے وارث ہیں انہی کے ساتھ منسلک ہیں لہٰذا ان کا کام بھی انہی کے کام کی ایک تسلسل ہے اس میں اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے بعض اہم فرق بھی ہیں مثلاً یہ کیا کہ جب سے اجتہاد کا دروازہ بند ہوا اور تقلید جامد کا دور دورہ ہوا اور تشتت و انتشار اور فرقہ پرستی اور گروہ بندی نے پاؤں جمالی ہے ہر فرقے کے علماء کرام دین کے نظام اقائد و اعمال کی خاص اسی صورت کی حفاظت و مدافعت پر سارا زور صرف کر رہے ہیں جو ان کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک محتبر و مستند ہیں اب وہ اسلام کی جڑوں کی مدافعت کی بجائے اسلام کے ان اختلافی جو مسلک کے معاملات ہیں زیادہ زور جو ہے اب ان کی مدافعت پر صرف ہو رہا ہے جس سے فرقہ بندی کی جڑے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہیں دوسرے چونکہ انہوں نے علوم جدیدہ اور دور حاضر کے افکار و نظریات کا مطالعہ اس طرح براہ راست اور بالاستیاب نہیں کیا جس طرح اپنے اپنے دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہ حملہ نے کیا تھا لہذا وہ دور حاضر میں حفاظت و مدافعت دین کے اصل تقاضوں کو بھی صحیح طور پر پورا کرنے سے قاسر ہیں یعنی کوئی مذہبی میدان میں فتنہ اٹھے گا تو سرکوبی کر لیں گے لیکن یہ فتنے کا فتنہ ان کا تو اس زہر کا تریاغ تو ان کے پاس نہیں ہاں یہ کہ غلام متقادیانی کے زہر کا تریاغ ان کے پاس ہے یا منکرین حدیث کے زہر کا تریاغ ان کے پاس ہے اس طرح کی چیزوں کا تو یہ حفاظت و مدافعت اسلام کا جو ہے وہ حق ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو نئے فتنے ہیں نیا فکر ہے نیا فلسفہ ہے نئے نظریات ہیں نئے علوم ہیں ان کے زمن میں یہ اس حفاظت تو مدافعت سے بھی قاسر ہیں یہ تفصیل سے ہم نشت ثانیہ میں اس کا متعلق کر چکے ہیں تو اب دونوں باتیں میں نے کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ علماء اور ان کی مسائی اصولی اعتبار سے تسلسل ہیں سابقہ مجددین امت کا دو فرق کیا ہو گئے کہ ایک تو فرقبندی کی وجہ سے ان کا مدافعت کا زور جو ہے اکثر و بیشتر اپنے مسلک کی مدافعت پر صرف ہوتا ہے اب اہل حدیث کو یہ ہوگا تو وہ چند مسائلی ہیں وہ انہی کی مدافعت میں اپنا پورا زور جو ہے پوری زندگی کا خاص طور پر اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سوائے ان چیزوں کے انہیں کسی اور چیز سے کوئی بحث و دلچسپی نہیں ہمارے ایک نوجوان بھی نماز میں میرے پیچھے دوڑتے گئے ہیں نماز کے بعد آپ سے ایک بات کرنی ہے اور بات کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے مسنون ہے یہ مسائل ہیں انہی پر زوردار بحثیں ہیں اور فاتحہ خلف امام پر یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں اس بات میں بھی اور مخالفت میں بھی تو یہ ایک تو یہ کہ یہ بہت سی قوتیں ضائع ہو رہی ہیں کہ حفاظت و مدافعت بھی دین کے اصولوں اور بنیادی تعلیمات جو متفق علیہ ہیں ان کی بجائے اپنے اپنے مسلک کے مخصوص مسائل کے اوپر زور صرف ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ جو جدید نظریات کا معاملہ ہے جس کو ہم نے تنظیم میں اسلامی کی تاسیسی قرارداد اور اس کی توضیحات میں نمائع کیا ہے کہ جہاں پرانے جو فتنے ہیں عقائد کے اعتبار سے ان کے اندر جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کی سر کو بھی ضروری ہے وہاں یہ کہ جدید نظریات کا ابتال بھی ضروری ہے اور اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ جب تک ان کو پڑھیں گے نہیں لہٰذا دور حاضر میں علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آگے بڑھانے والی قوت فراہم کرنے والے انجن کی تو نہیں ہے البتہ کم از کم برے صغیرے پاک و ہند کی حد تک ایک ایسے بھاری لنگر کی ضرور ہے جو اس کشتی کو غلط رخ پڑھنے سے روکنے کی خدمت بارحال سر انجام دے سکتا ہے اور فی زمانہ یہ بھی ایک اہم خدمت ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انجن کی طاقت چاہیے جو جہاز کو آگے لے کر جائے ایک یہ ہے کہ لنگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ موجوں ہی کی رحم و کرم پر جہاز نہ ہو کہ ایک موج آئی ادھر لے گئی دوسری موج آئی ادھر لے گئی تو وہ لنگر والا کام جو ہے بڑے بھاری بھرکم لنگر کا کام جو ہے وہ تو یقیناً ایک مفید خدمت ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جہاز جو آگے لے کر چلے اس لڑی کو اس جہاز کو جو انجن اس کی طاقت کو نہیں برے صغیر پھر کہیے برے عظیم اس کو برے عظیم میں اس سلسلے میں ایک اہم مقام اور مرتبہ دیوبندی مکتب فکر کو حاصل ہے جو امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کے فکر کا نہیں صحیح علم کا وارث ضرور ہے یہ بہت عجیب اور بہت ہی اہم فکرہ ہے شاہ علی اللہ کا ایک فکر ہے ایک ان کا علم ہے فکر میں وہ غیر مقلد ہیں لیکن اپنے عمل میں وہ مقلد تھے اس اعتبار سے دیوبند کو میں قرار دے رہا ہوں کہ ان کے علم کا تو مقلد ہے فکر کا نہیں اس لیے کہ شاہ علی اللہ کے فکر کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے جو کہ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے جو مولانا عبید اللہ سندھی جس کے وارث بنے ہیں دیوبند کے باہول سے انہیں سند نہیں مل سکی انہیں اپنے ڈانڈے جوڑنے پڑے ہیں شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیونکہ ان کے فکر میں انقلابیت بھی ہے ان کے فکر کے اندر ایک سوشل تھوٹ بھی ہے ان کے فکر میں جو ہے وہ تقلید کی اگر مضمت نہیں تو بہرحال اس کی جو بھی یعنی حیثیت جو ہے اس کے شدت جو تھی اس کی کبھی کرنے کی ایک بڑی ڈیلیبریٹ کوشش ان کے ہاں موجود ہیں تو یہ تمام چیزیں دیوبند ان کا وارث نہیں ہوا البتہ یہ کہ علم حدیث اور فقہ اور ان چیزوں میں جو بھی شاہ علی اللہ نے ایک حیائے علم کا کام کیا تھا اس کو آگے لے کر چلنے والا اس کے بعد پھر شاہد العزیز نے جس کو آگے بڑھایا اس کام کو آگے لے کر چلنے والا یقین دار العلوم دیوبند ہے اور جس کی کوک سے دینی مدرسوں اور دار العلوموں کے ایک عظیم سلسلے کے علاوہ ایک عظیم تحریک بھی برامد ہوئی ہے یہ مراد ہے تبلیغی جماعت کی تحریک یہ دیوبندی ہی حلقے کی ایک شاخ ہے ایک تحریکی توسیع ہے جس نے راسخ العقیدہ اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے ساتھ ساتھ توجہات کو حقائق ایمانی پر مرتقز فوکس کر دیا اور جس کے زیر اثر کم از کم ایسے لوگ ضرور دین سے قریب ہو رہے ہیں جن کے ذہن فکری اور نظری اشکالات سے خالی ہوتے ہیں اور جن کے قلوب میں نیکی کا ایک جذبہ خات نیم خابیدہ حالت ہی میں سہی بہرحال موجود ضرور ہوتا ہے ہماری براد تبلیغی جماعت سے ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کے نام پر ایک عظیم حرکت عالم اسلام ہی نہیں دیار غیر میں بھی برپا کر دی ہے اور جس کے زیر اثر عوامی سطح ہی پر سہی بہرحال تجوید ایمان کی ایک تحریک بالفعل برپا ہو گئی ہے اور جسے بلا شبہ زیر بحث ہمہ جہتی اہیائی عمل میں ایک اہم مقام حاصل ہے یہ تقریباً وہی باتیں ہیں دوسرے انگل سے جو اسلام کی نشت ثانیہ میں میں بیان کر چکا ہوں اب آئیے جو اہم ترین حصہ ہے اس ہمہ جہتی اہیائی عمل کا تیسرا اور اہم گوشہ وہ ہیں جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسرے کار ہیں جو قائم ہی خالص اہیائی مقاصد کے تحت ہوئیں اور جنہیں اب اس اہیائی عمل کے اعتبار سے گویا مقدمت الجیش کی حیثیت حاصل ہے فوج کے آگے آگے چلنے والا حراب الدستہ مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں لیکن ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم اور ہے ایک ہی نغمہ کہیں اوچہ کہیں مدھم کے مصداق ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیمی حیثوں کی ہے یہ تفصیل سے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ مسجومی پارٹی پھر جماعت اسلامی پھر فدائین پھر یہ علیہ خوان المسلمون اس طرح کی جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں یہ در حقیقت ایک یہ فکر ایک ہی فلسفہ ایک ہی نظریہ تفصیل سے گفتگو اسلام کی نشت ثانیہ میں ہو چکی ان جماعتوں میں سے اگرچہ ایک دور میں جوش اور جذبے کی شدت اور اثر و نفوذ کی مرسط کے اعتبار سے مصر کی علیہ خوان المسلمون توجہات اور امیدوں کا برکس بن گئی تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اہیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت برعظیم ہندو پاک ہی کو حاصل ہے یہ تیسری جگہ پھر میں ایمفیسائز کر رہا ہوں فوکس کر رہا ہوں سب کانٹیننٹ انڈین سب کانٹیننٹ پر برے صغیر میں اس تحریک اہیائی دین کے مؤسس اولین اور دعی اول کی حیثیت مولانا ابو کلام آزاد مرہوم کو حاصل ہے جنہوں نے اس صدی کے بلکل اوائل میں الحلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کی قیام اور اس کے لیے ایک حضب اللہ کی تاثیز کی پور زور دعوت پیش کی مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصا تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو برے صغیر بلکہ برے عظیم کے طول و عرض میں پھیلایا اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر بات کہ کر انڈین نیشنل کاغنگلس میں شمولیت اختیار کر لی اور باقی پوری زندگی پوری اکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنل سیاست کی نظر کر بھی میں یہ کہا کر ہوں کہ ان کا معاملہ وہی ہے جو نعیم صدیقی صاحب کا وہ ایک شیر تو میں نے کوٹ کیا ہے نام لیے بغیر ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم ہے ایک نغم کہیں اونچہ کہیں مدھم یہ ان تمام تحریکوں کے بارے میں ایک طالب علم تھا وہ دور تحریکی انداز میں واقعہ تنگیہ ہے کہ پاکستان میں دوسرا ان کا شیر ہے کہ یہ سور پھوک کے تم سو گئے کہاں آخر قرارداد مقاصد پر انہیں کہا تھا کہ یہ سور پھوک کے تم سو گئے کہاں آخر اس لیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا قرارداد مقاصد پاس ہوئی لیکن اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں کوئی آگے پیش قدمی نہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے آذان دے کر اور معزن بھی غائب یہ کیفیت ہوئی ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے بڑی زوردار آذان دی ہے الحلال اور البلاغ کے دریئے اور حضب اللہ سبق یاد دلا دیا قرآن کی طرف توجہ کر دیا ورنہ علماء کی توجہ قرآن کی طرف نہیں تھی وہ تو اپنے فقی مسائل میں اور اپنے حدیث کے درس میں اصل اہمیت دار علوموں میں دور حدیث کو حاصل ہے وہ ہے آخری شئر قرآن مجید تو اتدائی مراحل میں کچھ تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اس لیے کہ آج صبح جس مضبون کا اب نے متعلق کیا تھا کہ دو ہی حقیقتیں ہیں بنیادی وہ اس اسلام کی جو قرن اول میں تھا قرآن اور جہاد اور یہ دونوں نعرے نگائے ہیں اب ان کلام نے انتہائی زور کے ساتھ دونوں کی طرف متوجہ کیا پکارا ہے بڑے بلند آہن کے ساتھ لوٹو قرآن کی طرف اور کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے تو یہ در حقیقت جو اصل معزن ہے اس تحریک کا اس صدی میں کم سے کم برعظی میں پاک و ہند میں وہ مولانا ابو کلام آزاد کی زندگی میں انقلاب آیا اس وقت تک اس کے سارے اسباب مجھ پر واضح نہیں تھے بلکہ در حقیقت یہی تحریر ذریعہ بن گئی اس کنٹرو ورسی کا جس کے نتیجے میں مجھے پھر تحقیق کرنی پڑی کیا سبب کیا تھا کیوں مولانا ابو کلام آزاد نے یہ اپنی لائن بدلی ہے اور اپنا رخ تبدیل کیا ہے اس وقت تو سن چہتر کی پہلے تحریر پڑھ لیجئے پھر جو بعد میں اس سلسلے میں مجھ پر مزید ان کے شافات ہوئے ہیں وہ میں اس کی تعریف بتا دوں گا اگرچہ میں لکھ چکا ہوں جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب کے اندر پوری تفصیلی بحث آ چکی مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے مولانا بلا شبہ عبقری تھے جینئس تھے اور عبقری انسان زیادہ عمل ہی نہیں ہوا کرتے مفکر ہوتے مرد میدان نہیں ہوتے محنت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا اب یہ معاملہ اللہ کی رسولوں میں تو ہوا حضور سے بھی کہا گیا کہ اب نکلیے اس قیفیت سے اب کھڑے ہو جاؤ کبر کسو اپنی جدو جہود کا آغاز کرو تو مفکر جو ہوتا ہے بہت سہین آدمی وہ سوچ بچار کی صلاحیت ہیں اس کی قوا فکریہ بہت چاک و چوبند ہوتے ہیں لیکن محنت کا مادہ اور مسلسل محنت جو ہے وہ عام طور طر جینئس لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تو ایک تو میں نے سبب یہ کاؤنٹ کیا دوسرے اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ ہم بیق وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑنے کے جرم کے مرتقب ہیں عملی اعتبار سے مولانا ابو کلام آزاد کا وہ مقام نہیں تھا جس کو مولانا سید احمد اکبر آبادی نے بھی ہمارے ہاں جو تقریر کی تھی قرآن کانفرنس میں اور وہ باتیں یہ اگرچہ بعض ادرات نے اس جملے کی مخالفت میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں لیکن یہ کہ اپنی جگہ صحیح ہے وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے داری ان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرید داری نہیں تھی لباس وضا قطع کے اعتبار سے بھی وہ اس قسم کے کم سے کم اس وقت کے جو میارات تھے ان پر وہ پورے نہیں اترتے تھے مولانا شبلی کے چونکہ یہ شاگرد رہے ہیں اور شبلی کے اندر بھی جہاں علم اور فہم اور عدب اور یہ ساری چیزیں جمع تھی وہاں ایک تھوڑی سی کچھ رنگینی کا بھی انصر ان کی زندگی میں لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے شبلی کی حیات معاشقہ ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ اثر مولانا عبدال قلام آزاد میں بھی تھا یہ جملہ خود ان کا اپنا ہے ہم بیت وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑنے کے جرم کے مرتقب ہیں اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی اور اس وقت تک مسلمان آنے ہند پر علماء کی گریفت بہت مضبوط تھی لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا اس کی تعیید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے ذریعے ہم تک پہنچی اور جس کا حاصل یہ ہے کہ دس سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل انیس سو بائیس میں مولانا نے دہلی میں منعقضہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرہوم اور مولانا احمد سعید مرہوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی سکیم بنائی چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو اُبھارا اُبھارا ہی نہیں للکارا اور پھر بولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رہلت کے بعد مسلمان آنے ہند کی قیادت کی مسئلط خالی ہے اور چنانچہ علامت الہند مولانا مہین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راشت مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ آیاز قدر خود بشناس جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دست کش ہو گئے اور اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے کانگنس میں شمولیت اختیار کر لی یہ جو پورا پیراگراف ہے یہ در حقیقت روایت تھی چشتی صاحب کی زبانی میں نے اور میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا اس میں کئی غلطیاں ہیں واقعاتی بات منیادی طور پر صحیح ہے واقعاتی غلطیاں مثلا ایک یہ کہ یہ جمعیت علماء ہن کا دہلی کا جلاس انیس سو بیس کا تھا انیس سو بائس کا نہیں اور بھی میں بعد میں بتاتا ہوں غلطیاں اس میں نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر احمد حسین کمال ایک لسٹ آدمی ان کا بڑا زوردار خطا یا سب جھوٹ ہے بکواس ہے کوئی حقیقت نہیں ہے غلط ہے اب میرے پاؤں تنے سے زمین نکل گئی کہ بھیکیا کرو چشتیز آپ کے پاس حادر ہوا کہ حضرت یہ آپ نے مجھے فسوا دیا یہ روایت جو ہے آپ کی وجہ سے میں نے لکھ تھی تو میں نے تمہیں سنا دی اب میں تو سخت پریشان ہو گیا لیکن پھر وہ تحقیق کا دائرہ میرا شروع ہوا پہلے ملک نے صلی اللہ خان عزیز مرہوم سے ملا چونکہ وہ بھی مولانا ابو کلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شابل تھے بعد میں جماعت اسلامی میں کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے تو ایک تعرف تھا مولانا منتخب الحق صاحب کے ساتھ مولانا منتخب حق صاحب کے انتقال ہو گیا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے وہ شاگرد رشید تھے مولانا مہین الدین عجمیری رحمت اللہ علیہ کے جن کا یہ معاملہ تھا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ان کہ ہاں بلکل بات ٹھیک ہے ایسا ہی تھا لیکن یہ کہ واقعات جس طریقے پر بھی ہیں اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی مولانا مہین الدین عجمیری کے بھتیجے موجود ہے کراچی میں ابھی بقید حیات ہیں حکیم نصیر الدین صاحب برکات احمد صاحب تو مولانا برکات احمد کے برکات ہیں مولانا برکات کے دادا ہیں وہ پوتے ہیں جو ٹانک میں ہوتے تھے یہ تھے در حقیقت اجمیر میں مولانا مہین الدین عجمیری ان کے بھتیجے حکیم نصیر الدین وہ ابھی بقید حیات پریکٹس کرتے ہیں ان کا مطبعہ صدر میں ان کے پاس گیا ان سے پھر مجھے وہ خط ملا جو مولانا مہین الدین عجمیری نے لکھا تھا مولانا فرنگی بہلی رحمت اللہ علیہ کو اس میں ساری تفصیل مل گئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تجویز حضرت شیخ الہند کی تھی 1920 کے سالانہ اجلاس دوسرا سالانہ اجلاس تھا جمعیت علماء ہند قائم ہوئی 1919 میں اس وقت حضرت شیخ الہند اسیری کی حالت میں مالٹا میں تھے پہلے اجلاس کے صدر مولانا فرنگی مہلی عبدالباری فرنگی مہلی بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے غیر دیوبندی حنفی جو ملک کے مختلف مدارس کا ام فرنگی مہل بہت پرانا ایک مدرسہ اور مرکز علمی ہے اس وقت مسند نشین تھے دوسرا اجلاس ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند جو رہائی پا کر آگئے تھے لہذا دوسرا اجلاس دلی میں ہوا ان کی زیر صدارت تھا وہاں حضرت شیخ الہند نے تجویز اپنے دو جائے اب یہی شخص ہے جو رہنمائی کی خدمت ہے اور ذمہ داری ہے سر انجام بے سکتا ہے جلسہ عام میں بڑی پرجوش تقریریں ہوئیں اور لوگ بیتاب تھے ہاتھ بڑھائی ہم بیعت کریں گے کہ مولانا مہین الدین اجبیری کھڑے ہوئے انہوں نے چند منٹ کی اجازت مانگی انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک اجلاس عام میں نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے پہلے مشورہ ہونا چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول مطل کر دیا کہ یہ بیعت جو ہے اگر کبھی اچانک ہو گئی تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگی بیعت جو ہے صرف ایک ہی بیعت فلتتن یعنی اچانک ہو جانے والی بیعت ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی اور وہ حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ عنہ آئندہ یہ بیعت سوچ بچار کے بعد ہونی چاہیے یہ دلیل اتنی قوی تھی بات رہ گئی شیخ الہن تو اس وقت حالات کے نبز پر ان کا ہاتھ ہے مولانا ابو کلام آزاد کا یہ پہچانتے ہیں اس وقت کے ظروف و احوال کو اور یہی قیادت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں لہذا وہ بہت مسئر رہے بات رہ گئی اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اب ان کے شاگردوں میں بھی بغاوت ہو گئی جب ان کے شیخ تو فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ در حقیقت انیس سو اکیس کا ہے اور اس سے پہلے مجلس منتظمہ کا جلاس ہوا اس مجلس منتظمہ میں مولانا مہین الدین عجبیری نے وہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ابو کلام ان کی یہ حیثیت نہیں ہے اور شاید یہ جملہ بھی کہا ہو آیاس قدر خود بشناس واللہ عالم تو یہ معلوم کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا ایک صفحہ پڑھ کر دکھا دو تو میں مان لوگا تمہیں امام الہند مطلب وہ جانتے تھے کہ منطق اور فلسفہ کی کتاب تھی چونکہ وہ تو منطقی تھے اور اس کی مغلق عبارت اس کا فٹنا وہ کوئی آسان کام نہیں بہرحال وہ بات رہ گئی اور اس سے بدل ہو کر پھر مولانا ابو کلام آزاد اس پشلی کو بدل گئے یہ ہے اس کی پوری داستہ اس طرح تفصیل جو ہے جو بھی ساپ پڑھنا چاہے میرے اس وقت کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ وقت کا احساس ہے مجھے شندت کے ساتھ تو کچھ خلا رہ گئے ہیں لیکن یہ تفصیل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ بالکل اس باب کو گم کر دیا گیا یہاں کہیں ذکر ہی نہیں آتا اس کا یہ حالانکہ ہماری اس جو ہمارا یہ ماضی قریب ہے اس کی بہت ہی اہم ایک یعنی واقع کی حیث ترکنے والی بات ہے لیکن یہ ہمارے ہاں بلکل گم ہو چکا ہے اور اب اس کو اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے وہ کھدائی کروائی ہے ایکسکیویشن ہوئی ہے وہاں سے اور یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ نکال کر اب میں نے چھاپ دی ہیں ورنہ یہ کہ دھلقہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس طور سے ہوا اس طرح مولانا ابو القلام آزاد مرہوم تو میدان چھوڑ گئے لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھنگرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہی اور پھر کموں بیش دس ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان یہ مراد ہے مولانا مودودی مولانا سید ابو العلہ مودودی مؤسس جماعت اسلامی ظاہر بات ہے اس وقت وہ نوجوان تھے ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرہوم قرار دے کر یہ مولانا مودودی کا جملہ ہے مولانا ابو القلام مازاد کے لیے ابو القلام مرہوم جو زندگی میں لکھا تھا وہ ابو القلام مر گیا جو الحلال اور البلاغ کی دعوت دینے والا تھا ایک استعارے کا انداز ہے یہ کہ وہ زندگی کا اب تو لقشہ جو ہے ان کا بدل گیا وہ ایک نیشنلسٹ سیاست جو ہے اس کے اندر لگ گئے ہیں وہ ایک جہادِ حریت میں تو ان کا حصہ ہے لیکن وہ غلبہِ دین اور اقامتِ دین کی زوردار دعوت جو تھی اس کے اعتبار سے ابو القلام جیتے جی فوت ہو چکے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرہوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عظمِ مسمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کہ ہم نام ماہنامے کی ادارت سے بھالی مولانا ابو القلام کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن اور مولانا مودودی نے جو پرچہ جاری کیا اس کا نام ہے ترجمان القرآن اور اس کے ذریعے اسی حکومتِ الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاء دین کی سڑھی کا ایک نقشہ مسلمانہ نے ہد کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اس نوجوان میں مولانا مرہوم کی بنسبت جوش کم تھا ہوش زیادہ مولانا مودودی کی شخصیت اور مولانا ابو القلام سے اس کے تقابل کے زمن میں یہ چند جملے بہت اندہ ہیں جوش کم تھا ہوش زیادہ مولانا مودودی وہ خطیبانہ انداز کی تقریریں نہیں کرتے تھے نہ خطیبانہ انداز کی ان کی تحریریں ہیں سادہ سنیس اردو میں اپنے مطالب کو بیان کرنا اور تقریریں بھی کرتے تھے تو لیکچرز ہوتے تھے خطابت کا جو جوش و خروش اور زور شور ہوتا ہے وہ مولانا مودودی کے ہاں نہیں تھا ذہانت و فتانت قدر کم تھی یعنی ان کے مقابلے میں مولانا ابو القلام کے مقابلے میں لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادنہ بہت زیادہ تھا یہ محنت ہے جو کمپنسیٹ کرتی ہے اصل میں اور جو اصل کامیابی کی اس دنیا میں جو زمانت دیتی ہے وہ محنت ہے مولانا ابو القلام آزاد وہ چاہے جینئس تھے لیکن محنت کا مادنہ ان میں غیر بیسا نہیں تھا مولانا مودودی چاہے میں انہیں جینئس لوگوں میں شمار نہیں کرتا ذہین آدمی تو یقین تھے لیکن جینئس کا جو مقام ہوتا ہے اب قریقہ وہ ان کا نہیں ہے لیکن یہ کہ مہنتی اور مسلسل اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہے ان میں بدرجہ اتم موجود تھی لہذا اس نے پہلے چھ سات برس تک پورے سبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا یہ چھ سات برس نوٹ کر لیجئے اس میں ایک مشابہت ہے میں نے بھی یہاں آکرسن پیسٹھ سے جو کام شروع کیا ہے تو چھ سات برس تک بلکل تنہا کام کیا نہ کوئی انجمن نہ ادارہ نہ تنظیم انجمن قائم ہوئی انیس سو بہتر میں تنظیم قائم ہوئی انیس سو پچھتر میں لیکن پیسٹھ سے لے کر اور بہتر تک یہ میرا کام خالص انفرادی تھا مولانا مودودی بھی یہ کام کرتے رہے حجر آباد دکر میں پرچہ نکال رہے ہیں کتابیں شائع کر رہے ہیں اس وقت جو فکری لوگوں کے اندر انتشار تھا اس کو رفع کرنا مختلف مسائل پر تنقید جو بھی نئے جدید رجحانات تھے وہ ان کا صاحب قلم ہونے کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں سب مانتے ہیں کہ وہ صاحب طرز عدیب تھے انہوں نے خود اپنی ایک خاص طرز انشاء ایجاد کی تھی وہ بہت ہی سادہ انداز میں اور بہت سلیس انداز میں بات کو کھول کھول کر پھیلا کر بیان کرنا تو پہلے چھ سات برس تک پورے سمر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا پھر کچھ عرصہ دار الاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا یہ وہ ادارہ تھا جو علامہ اقبال نے قائم کرایا تھا اور مولانا کو پھر دعوت دی تھی اور وہاں پر مولانا رہے ہیں اگرچہ اس کے جو مؤسس تھے جنہوں نے وقف قائم کیا تھا ان سے مولانا کے مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہوئی لڑائی بھی ہو گئی ایک دفعہ وہاں سے لڑ بڑھ کر مولانا لاہور واپس آ گئے یہاں یہ جو اسلامیہ پارک ہے یہاں مکام قرائے پر لیا یہی پر جماعت اسلامی کی تحصیص کی انیس سو اکتالیس میں لیکن پھر وہ چودری غلام علی صاحب پھر آ گئے پھر لے گئے تو اس طرح کا معاملہ رہا جو سکون جس کو کہتے ہیں وہ حاصل نہیں تھا اس لیے کہ ادارہ ان کا اپنا نہیں تھا اس معاملے میں بھی ساتھ کے ساتھ واضح کرتا رہوں اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے وہ یہ کہ میں نے جو پہلے ادارہ قائم کیا وہ خود قائم کیا اس میں اپنا ویڈو رکھا ہے اختیار میرا ہے جو بھی ساتھ دے رہا ہے میرا ساتھ دے رہا ہے مجھے کوئی بھی اس سترہ اٹھارہ سال کے اندر وہ اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آیا جیسا مولانا کنیاد علی خواہ صاحب کے ذریعے سے پیش آیا اس لیے کہ بہرحال وقف کرنے والے وہ تھے متولی وہ تھے اختیارات کنیاد علی خواہ کے ہاتھ میں تھے کام کرنے والے مولانا موضوع نہیں تھے وہ تو گویا کہ غیر کی جگہ میں رہتی ہے تو وہ کیفیت جو ہے مولانا اس سے دو چار رہے ہیں پورے عرصے الحمدللہ کہ ہم نے ادارہ قائم کیا تو وہ چونکہ میرا ہی جو حلقہ درست تھا اسی میں جو لوگ جو اس میں شامل ہوئے اور جو ہم خیال بنے انہی کا انہی سے انجمن وجود میں آئی اور اس کے صدر مؤسس کی حیثیت سے ویٹو میں نے اپنے پاس رکھا ہے اگرچہ آج تک اٹھارہ برس میں وہ ویٹو استعمال نہیں ہوا لیکن تلوار لٹکی ہوئی ہے اختلاف کرنے والا جو ہے سوچ سمجھ کہ اختلاف کرتا ہے کہ اختیار آخری اس کے پاس ہے لیکن یہ کہ آج تک یہ کہ فیصلے ہمارے متفق علیہ ہی ہوتے رہے ہیں اٹھارہ برس یہ کہ لیدہ بحث اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا اس مسئلے کو بعد میں یہاں صرف تذکرا کیا میں نے اور بالآخر سن اکتالیس میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جد و جہد کا آغاز کر دیا جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کاغنگرس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقف پر شدید تنقید کی اور اپنے زورہ استدلال سے ان کے طریق کے کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مزر ہونا ثابت کر دیا پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح ہائیس آئیڈیالسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ بارنا مودودی نے جو سیاسی تحریریں شروع کی ایک تو ہیں ان کے علمی مضامین مغربی تہذیب کے پیدا شدہ مسائل اس کے اوپر ان کا اظہار خیال جیسے پردہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس طرح کی دوسری کتابیں ان کو علیدہ رکھی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سیاست میں پہلا رول جو تھا وہ کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کے جدہ گانا قومیت کو دلائل کے ساتھ براہیم کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس کی اس موقف کی جو مولانا ابو کلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس لہج پر چل نہیں تھی ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہیں وہ مولانا مودود کی اس کے زمن میں جیسے کے بعد میں ارز کروں گا میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں اگرچہ میرے نزدیک وہ چیز حرام نہیں تھی وقتی تدبیر کے طور پر ایک جوائن دیفنس کے طور پر ایک متحدہ قومیت میرے نزدیک حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ واقعی متحدہ قومیت کا جو فلسفہ ہندو پیش کر رہا تھا وہ یقینا مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے مذر تھا اس وقت وہ بات کیوں نظر نہیں آئی مولانا مذنی کو یا مولانا ابو کلام ازاد کو یہ ایک سوال ہے اس کو ذہن میں رکھئے اس کا جواب جب ہم پڑھیں گے اسلام اور پاکستان کی اجزاد تب وہاں پر اس کی بحث ملے گی میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میرا موقع یہ ہے کہ اتنی شدید تنقید کی ضرورت نہیں تھی اس کے کفر کے ساتھ ڈانڈے ملا اس کے بعد پھر مولانا مہدودی نے مسلم قوم پرستی پر بھی اسی طرح کی تیز تند تحریریں لکھیں وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم میں آئیں اب مسلم لیگی ڈسولیجن ہو گئے مولانا سے پہلے وہ سمجھتے تھے ہمارا آدمی ہمارا کیس لڑھ رہا جگہ پر ہے ابتدا میں مولانا کا کام وہ تھا جس نے نیشنل علماء کی نفی کر کے گویا کے بلواستہ طور پر مسلم نیشنل مومنٹ اس کو تقویت پہنچائی لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر جو ان کا دوسرا دور ہے اس میں شدید ترین تنقیدیں جو ہیں وہ تحریک پاکستان تحریک مسلم لیگ اور مسلم نیشنل اور اس کو بھی گویا کہ کفر کے قریب ہی مولانا نے پہنچا دیا چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا یہ بہت اہم ہے چند جملے اچھی طرح خوب ہے اسلام مذہب نہیں دین ہے اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظام نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلب چاہتا ہے اس میں قطن کسی اختلاف کی گنجائش نہیں صد فی صد صحیح ہے اگرچہ صدیوں کے اثرات کی وجہ سے ہمارے علماء کے ذہنوں سے یہ تصور نکل گیا تھا ان کے ذہن کا اگر آپ تجدیہ کریں گے تو اسلام کو ایک مذہب سمجھ کر عبادات اور کچھ معاملات ذاتی زندگی کے اس کی اہمیت اتنی زیادہ اور باقی چیزیں ان کے ذہن سے اوجل ہو گئی تھی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل لیکن اثر نو اسلام کا وہ ہماگیر تصور اس کو مولانا مودودی نے اپنے تحریروں سے جس طرح نمائع کیا ہے اگرچہ اس فکر کے بیج موجود تھے اب الکلام کے ہاں بھی لیکن وجو وضاحت اور سلاست کے ساتھ مولانا نے اسے بیان کیا پھر یہ فکر جو ہے بتمام و کمال موجود تھا علامہ اقمال کے شائری کے اندر بھی لیکن یہ کہ شائری ایک جوش پیدا کرتی ہے جو مستقل فکر کی تعمیر ہے اس میں تو اس کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے یہ پہلی چیز صد فیصد درست پہلے بھی تھی آج بھی پھر پڑھ لیجئے اسلام مذہب نہیں دین ہے اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی این فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلب چاہتا ہے نمبر دو عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے بلکہ اس نظام کی کلی اطاحت کا نام ہے یہ بھی صد فصد دروس تھے البتہ اس میں کبھی کا پہلو کیا ہے جو نشہ تھی میں پڑھ تھے کہ اس عبادت کی روح محبت الہی اس کو جتنا امش سائز کرنا چاہیے تا نہیں کیا لیکن عبادت میں اطاعت تو لازم شامل اس میں کوئی شک نہیں لہذا غلط نہیں ہے یہ یہ انٹرپیٹیشن اس لئے وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ تعبیر کی کوتاہی کا عنوان ہم نے قائم کیا اسلام کے نشت ثانیہ میں کہ در حقیقت پوری تعبیر نہیں ہو رہی پوری تعبیر اس طرح ہوگی کہ عبادت کا جسد جو ہے اس کا جسم وہ تو ہے اطاعت کل اطاعت لیکن اس کی روح اس کی جان جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے نمبر تین مسلمان قوم نہیں امت مسلمہ اور حضب اللہ ہے صد فیصد درست اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت آئیڈیالوجیکل پارٹی آئیڈیالسٹک پارٹی لکھا ہوا یہاں کی ہے جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل برپا اور قائم کرنا سیئے اس کو بھی ہم بالکل صحیح پرار دیتے ہیں نمبر چار دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانون تو کافر ہے لیکن حقیقتا کافر نہیں اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا انہیں غیر مسلم کہنا چاہیے کافر نہیں کہا جا سکتا کافر وہ ہوتا جس کے دعوت پیش کی جا اور وہ رد کر دے لیکن یہاں تو دعوت صدیوں سے پیش نہیں کی اب بھی دعوت تو تبلیغ تبلیغی جماعت بھی کر رہی تو مسلمان میں کر رہی صاحب کہتی ہے کہ ہمارا دائرہ کار مسلمان تک موجود تو ان تک دعوت کا عمل صدیہ ہو گئی کہ بند ہے پہلے کبھی صوفیاء بیچارے کرتے تھے جاتے تھے کہیں بیٹھ گئے مہنود دین اجمیری آگئے کوئی آگئے اب تو وہ بازار بھی بند پڑے ہوئے ان کے سامنے دعوت کب کی گئی کہ جن کو کافر کہا جائے یہ غیر سلم ہیں جب تک اسلام قبول نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ قانون آپ انہیں کافر سمجھیں گے وہی ان کا سٹیٹس ہوگا جو کافر وں کا ہے لیکن ان کی اصل حقیقت کو ذہن میں رکھ نمبر پانچ اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکسریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اظہان میں اسلام کے نظریاتی اور اعتقاداتی اساسات راسق ہیں نہ ان کے عمل میں اسلامی قارون کی پابندی اور شریعت کا التدام بھی پایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اہم بات ہے مسلمان بھی بس قانونی مسلمان ہیں حقیقی مسلمان تو نہیں ہیں وہ ایمان والی بات نہیں عمال ان کے کافروں والے اور اسی طریقے سے کافر بھی بس قانونی کافر ہیں ان کو داری کے حصول کی جد و جہب کا اسلام کی نشت سانیہ یا احیاء دین سے ہرگز کوئی تعلق نہیں یہاں میرے مزدیک انتہا پسندی ہے یہ میں نے بات کہی اسلام اور مسلمان دو علیدہ چیزیں بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ باہم ملی ہوئی بھی اصل میں اسی نکتے کے تحت اسلام تو اس راستے سے آئی دا نہیں یہ بات صحیح تھی اسلام نہیں آسکتا اس راستے سے ایک قومی جنگ ہے یہ اسلام کی جنگ نہیں اور اسلام کے نگاہ میں مسلم قوم پرستی بھی اسی طرح کی ہے جیسی کوئی اور قوم پرستی یہ مولانا کے الفاظ ہیں کوئی فرق نہیں مسلم قوم پرستے بھی نسل کی بنیاد پر نسل مسلم ہیں تو آپ اپنے نسل مفادات اپنے قومی مفادات کے لیے لڑائی لڑ رہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اب میرا موقع کیا اصولی اعتبار سے یہ بات درست ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کے معاملے کو اس طریقے سے بلکل اس کی نفی کر دینا یہ انتہا پسند مولانا نے فلسطین کے مسئلے پر یہ رائع دی تھی میری کتاب تحریک جماعت اسلام میں اختباسات موجود ہیں سارے کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے کیا اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی ہے کس طرح کہ مسلمانوں کے قومی مفادات کا تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشت ثانیہ یا حیاء دین سے کوئی تعلق نہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ میں اس کو حصولی اعتبار سے صحیح سمجھتا ہوں لیکن ریالزم کے بھی کچھ تقاضے ہیں حقائق پر بھی نگاہ رہنی چاہیے اور ان میں یہ ہے کہ بہرحال مسلمان اور اسلام کا ایک رشتہ ہے اور مسلمان کے جان و مال کا تحفظ مسلمان کی آبرو کا تحفظ مسلمان کے دنیاوی جو بھی مفادات اور حقوق ہیں ان کے لیے کوشش یہ بھی آپ اسے غیر اسلامی کام نہیں کہہ سکتے آپ یہ کام ہمیں نہیں کرنا یہ دوسری بات ہے ہم نے اپنے آپ کو کسی اور کام کے لیے وقف کر لیا ہے لیکن اس کے اوپر اس درجے کی شدید تنقید کے وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے باہر کا کوئی کام ہو رہا ہے یہ میرے نزدیک تشدد یا شدت پسندی جسے کہتے ہیں اس کا ایک مذہر ہے اس میں میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ میرے سامنے ہے معاملہ بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل جس درجے اخلاقی دینی اعتبار سے زوال کا شکار تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیست ہوئی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت اور تبلیغ اور سارے موجزات جو انہوں نے دکھائے سب دیکھ کر بھی اس قوم کا حال یہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے کوہ تور پر انہوں نے بچڑا بنا لیا پوجنا شروع کر دیا بہت بڑی تعداد تو اسے میں لگ اس سے پہلے خود کہے چکے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے تپسیہ کیا کریں جیسے یہ دوسر قومیں کرتی ہیں گیان دھیان کے لیے خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر تو کوئی سامنے ہو تو یہ ان کا حال ہے اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہے جنگ کا تو کورا جواب صاف جواب لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے حضرت موسیٰ کی ساری دعوت جو بھی انبیاء دعوت نبوت اور کارنامہ رسالت ہے سب کے بعد یہ حال ہے جس قوم کا تو اس سے پہلے کیا حال ہوگا قیاس گلستان من بہار مرا لیکن اس قوم کو مظلومیت کی حالت سے نکال کر اور آزادی دلانے کے لئے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا حضرت موسیٰ کی بیست کے بنیادی مقاصد کے اندر یہ چیز شامل تھی پہلی جو دربار کے اندر ان کی حاضری ہوئی ہے انہوں نے دعوت پیش ساتھ جانے دو ہم جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا چاہتے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم آئے تھے یہاں پر اور آباد ہوئے تھے تمہارے اس ملک کے اندر لیکن اب تم نے ہم پہ ظلم و ستم جو رواہ رکھے ہیں ہم تو فلسطین سے آئے تھے فرسطین جوٹ جائیں گی لیکن وہ فرعون کہاں جانے دینے والا تھا اس لیے کہ انہیں تو بیگار میں نہیں ہوئی تھی یہ احرام مصر کی تعمیر میں ان کا خون شامل ہے ان کی ہڈیاں شامل تھے مفت کی لیبر اور ان سے جو شدید ترین پرسی کی اشن تھی تو اللہ نے ان کو نجات دلائی اس اعتبار سے مسلمانوں کے جو قومی جو معاملات ہیں آزادی کے حصول ان کا مستقبل ان کے مفادات ان کی مسئلہتیں یہ چیز بھی در حقیقت دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کام میں لگے ہوئے ہمیں اس کام سے دلچسپی نہیں ہم اس سے بلند تر ایک اور اس تیسرے لیول تک چونکہ نہیں جا رہا ہے لہذا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ان کی اپروچ نون انٹیلیکچول ہے جب کہ جب تک اس انٹیلیجنسیا کو آپ متاثر نہیں کریں گے اس میں مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا اس وقت تک یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی تو ہم نے اپنے آپ کو ان کام کے لیے وقت کیا لیکن یہ کہ نفی کی وہ شدد اللہ نے میرے مزاج میں پیدا ہی نہیں کی اگرچہ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے جب یہ بات کہی جائے کہ صرف ہم حق پر ہیں باقی سب کفر ہیں تو جو بھی آپ کے ساتھ حق دوڑ بھی ہوتی ہے جذبہ بھی ہوتا ہے چلت کرت بھی ہوتی ہے جب آپ یہ کہیں بھئی حرام وہ کام بھی نہیں ہے لیکن یہ کام ہے جو اہم تر ہے بہتر ہے ہمیں یہ نظیب زیادہ ضروری محسوس ہو رہا ہے تو بھر وہ بات نہیں ہوتی کہ جو ایک امتیازی شان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں تو مجھے جو بھی نقصال اس کا پہنچا میں سمجھتا ہوں ہماری جو رفتار کار سلو ہے اس میں اس کا بھی ایک دخل ہے کہ میں دوسرے کاموں کو بھی حرام تو نہیں کہہ رہا اس اعتبار سے لیکن یہ کہ میں اس شعوری طور پر قبول کرتا ہوں کہ نہیں البتہ یہ جو غصت نظر ہے غصت قلب ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اندی لانگ رن یہی دین کے لیے اور امت کے لیے اور ملت کے لیے مفید نقطہ نظر یہی نمبر ساتھ یہ کنکلوڈنگ پیرا ہے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاً بلال حاض مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف بکارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالی اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق اطاف روائے ان کی قوتوں کو ایک حیت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلب دین حق یا حکومت الہیہ کی قیام کی منظم جد و جہود کی جائے اس پر نوٹ یہ پڑھ لیجئے کہ واضح رہے کہ جب جماعت اسلامی کی قیام کے کچھ عرصے بعد مولانا اسلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ آشامل ہوا مولانا اسلاحی صاحب تاسیس اجلاس میں شریک نہیں تھے بلکہ یہ کہ مولانا منظور نومانی نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں پھر یہ کہ شروع شروع میں ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ رہے اپنے وہیں سرائے میر میں تو ان کا وہ حصہ جماعت میں نہیں تھا یہ جب منتقل ہو کر دار الاسلام میں آگئے تو پھر انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا ترجمان القرآن کے اندر دعوت دین نامی کتاب مولانا اسلاحی کی یہ اس دور کی ہے جو اشارات یعنی ایڈیٹوریل کے طور پر شائع ہوئی ہے وہ بالاقصاد ترجمان القرآن میں تو اب فکر قرآن جو مولانا اسلاحی صاحب کے پاس اپنے استاذ حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ بھی اور اب الکلام کی یہ دعوت اور جس کے امین اور وارش بنے مولانا مودودی ان دونوں چیزوں روک ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی اسطلاحوں نے لے لی نمبر آٹھ اس جد و جہد میں اولین اہمیت علمی و فکری انقلاب کو حاصل ہے پھر عملی و اخلاقی تبدیلی اور معاشرطی اصلاح کو نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے یہ اس کا نچوڑ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دیا اب جو میری رائے ہے وہ پڑھ یہ ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹ نظریات اور اصول موقف یہ ہے اب اس سے زیادہ تائید کے لیے زوردار الفاظ دور ممکن نہیں اسلام کا ٹھیٹ نظریات اور اصول موقف یہ مسلمان قوم نہیں مسلمان امت ہیں حصم ہیں اللہ کی پارٹی قومی مسائل وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ مسلمان کا اصل کام اسلام کے لیے جان دینا ہے غلب اسلام کے جد و جہد ہے اور دوسری احیائی مسائل کے ساتھ ساتھ اس اسلامی اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی جو مولانا سید ابو العلہ موضودی کے ہاتھ میں پوری ہوئی اور ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقائے کار حالات کی سخت نام مسائلتت کے علی الرغم اور ہر طرح کے تان و تن و تمس و استہداء کے باوجود مسلسل چھے سال اس موقع پر ڈٹے رہے لیکن صرف چھے سال پارٹیشن کے بعد ایک دم ایک ٹرل لیا ہے یہ چھے سال اکتالیس سے سلسل سلسل ٹالیس ٹکے ہیں اور یہی چھے سال ہیں کہ جو مسلم نیشنلس مومنٹ تحریک پاکستان تحریک مسلم لیگ اس کے عروج کا دور ہے اب اس دور میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی جلچسپی نہیں مسلمان قومیت یہ بھی دنیا کی دوسری قومیت ہے اسلام کے نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ایسے مسلم قومیت کی بھی حیثیت نہیں اور اسلام کی جنگ اور مسلمانوں کی جنگ ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی قومی جنگ اور اسلام کی جنگ جو رد عمل تھا جو تمسخور تھا وہ اپنی جگہ تھا لیکن اس پر داد دینی چاہیے کہ دھٹے رہے اس مواقف پر اسی پر چلتے رہے اسی پر کام کیا اور ایک جمعیت مولانا مودودی نے عظیمت کی نہائیت آلہ مثالیں چشم فلک نے دیکھی اور تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک نہائیت درخشا باب کا اضافہ ہو گیا اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے راست اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جس کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ مولانا ابو کلام مازاد مرہوم نے تیار کیا تھا عملا مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا لیکن افسوس کہ خوش درخشید ولے شولہ مستاج البود چمکا تو خوب تھا بھڑکا تو خوب تھا لیکن شولہ جلدی بجھ بھی گیا کہ مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقف پر زیادہ میں قدم رکھ دیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو معہوم سے معہوم تر ہوتی چلی گئی البتہ سیاست کی سنگلاخ بادی میں یہ تحریک ولیکن اخلد الالارض کے مصداق پست سے پست تر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی اس کی پوری تفصیل تحریک جماعت اسلامی کا حصہ دوم ہے کیسے قومی راگ علا پہ گئے اور ہمارا قومی مسئلہ اور قومی جد و جہود اور قومی جو پہلے قومی کا لفظ انتہائی متروک انتہائی مبغوث تھا اب اسی کے اوپر قومی جد و جہود جس کو میں نے اپنی اس کتاب میں کنکلوڈ کیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت سے ہٹ کر ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا لہذا کمال شان استغناہ کے ساتھ دوسری سیاسی جماعت کے اشتراک عمل کی پیش کشوں کو ٹھکرا دیا گیا جب پنجاب کے سن اکیابن کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعت کے تعاون سے مہم سر کی جائے پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی سیکنڈ گئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو گویا ٹاپ گئر آزمایا گیا بلکہ فرس گئر کہنا چاہئے ٹاپ گئر تو ام طور پر شاید کہتے ہیں تھرڈ کو اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی اور لادینی تمام اناصر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئے یہ تنزل کے وہ مراتب ہیں کہ پہلے اعتماد تھا اپنی طاقت پر لہذا جب پہلا الیکشن کے میدان میں جماعت اتری تو بڑا ایک اصولی اسلامی موقف پنچائت نظام امیدواری مانگیں گے ان کی خوشامت کریں گے کہ آئیے الیکشن لڑیے آپ ہماری ضرورت ہیں ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نمائندگی کریں وہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے پنچائتوں کو خرچ کرنا ہوگا اور یہ کیش میں اس زمانے میں یہ دو جماعتیں مل کر ایک جماعت بنی تھی اپوزیشن کی سوروردی صاحب کی جماعت تھی عوامی لیگ عوامی مسلم لیگ اور دوسری جماعت تھی جنہ لیگ جو ممدوٹ صاحب نے بنائی تھی دونوں جماع ہو کر جنہ عوامی مسلم لیگ بنی تھی اس وقت اور انہوں نے مولانا مودودی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے اسلامی جب یہ محسوس ہوا کہ اپنے بل پر تو ایک آدمی بھی نہیں آیا مولوی مہید دین لکھری صاحب جو تھے وہ اپنے اہل حدیث ایک کانسٹیچوینٹ سی ایسی تھی جس میں اہل حدیث ووٹر زیادہ تھے جماعت اسلامی نے انہیں اڈاپٹ کیا پہلی پروونشل اسمبلی جو پنجاب کی بنی اس میں ایک تھا جماعت کا آدمی وہ بھی ایڈاپٹ تھا جماعت کے پنچائی نظام سے ملتخب نہیں ہوا اس کے بعد وہ کوشش ہوئی کہ علماء کو ملائیں ساتھ لے کر چلیں لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی جان نہیں ہے بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں اب ریٹروسپیکٹ میں جب دیکھتا ہوں کہ اگر اسی کو لے کر چلتے انتخاب میں حصہ نہ لیا ہوتا تو علماء کا ایک متحدہ محاذ بن سکتا تھا اور وہ بہت طاقتور ہوتا لیکن جب آپ انتخاب میں پاور پولیٹکس کے ایک فریغ بن کر آگئے تو آپ ظاہر بات تھے ہندوستان کے سیاست دانوں میں سور بڑھ دی یہ ہے وہ درجہ بدرجہ گرنا نیچے سے نیچے چلے گئے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا آج تک یہ اصل میں وہ غلطی ہے وہ تحریک جو اصل میں بہت بلند تحریک تھی اصولی اعتبار سے بہت موچی اس کے موقف کے یہ آٹھ پاسنگ کی حیثیت سے اس کا مقام ہے لیکن خود ان کے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا ان کے تو وہی معدود دھاک کے تین پاتھ آئیں گی اس سے دادا کا کوئی امکان نہیں ثابت صدر ایوب مرہوم کا پورا گیارہ سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کے نظر ہو گیا لیکن جب ان کے اقتدار کی امارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اور برامت ہو گیا ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی یا قیاس آرائی نہ ہم اس وقت اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے یعنی مولانا ابو الکلام آزاد نے ٹرن لیا تھا تو اس کے اسباب کیا تھے اس پر تو ہم نے کس گفتگو کی ہے لیکن اس وقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کے اس جو انقلاب حال ان کا ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے وہ ہمارا اس گفتگو کا موضوع اسلام کی ہمہ جہتی عمل میں احیاء اسلام کے ہمہ جہتی عمل میں ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئے قومی پروسس چل رہا ہے سیاسی عمل چل رہا ہے علماء کی تحریکیں چل رہی ہیں لیکن ٹھیٹ اصولی اسلامی جو تحریک پہلے ابو الکلام نے شروع کی اور وہ ٹر لے گئے جگہ خالی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد مولانا مودودی آئے محنت کی بہت بہت زیادہ محنت کی ابو الکلام کے مقابلے میں اور ایک جماعت خراہم کی بڑی پابندی کے ساتھ کام کیا لیکن افسوس کہ اس کے بعد جو ٹر لیا ہے اب وہ ایک اسلام پسند قومی اسلامی جماعت بن کر رہ گئی تو وہ ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی اور اس محیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاحال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرہوم ہو کر پیدا کیا چنانچہ اب اگرچہ سیاسی و قومی سطح پر بھی اہیائی عمل جاری ہے اور علماء کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں اہیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا جماعت نہیں ہوا لیکن چھپن ستامن میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریق کار کے بارے میں اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی نتیجہ جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی یہ جو پورا پروسس کون کون کٹا ہے مولانا اسلاحی مولانا عبدالغفار حسن مولانا عبدالجبار غازی مولانا عبدالرحیم اشرف مولانا افتخار احمد بلخی مولانا شیخ سلطان احمد صاحب اور فیصلہ باد میں پھر میا فضل احمد صاحب اور چودری عبدال حمید صاحب یہ تقریبا سیکنڈ لائن جو تھی جماعت اسلامی کی جو لوگ بھی امیر رہے کبھی مولانا مودودی اور مولانا اسلاحی کی اسیری کے دور میں وہ سب کے سب وائپ آؤٹ اور کچھ چھوٹے بھی تھے جن میں ایک چھوٹا میں بھی تھا ایک کارکن تھا نوجوان چوبیس پچیس برس کی عمر ایسے تو بہت سے لوگ علیدہ ہوئے یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑی ان کی بھی ہو گئی ہے میری طرح لیکن یہ کہ نجیب صاحب بھی اسی دور کے کٹے ہوئے بھائی جمیل صاحب بذرگوں میں سے وہ بھی یہاں موجود ہیں اس وقت لیکن یہ کہ جماعت کی بڑی نفری کٹ گئی خاص طور پر شورہ جو ہوتی تھی بیس افراد پر تقریبا مشتمل اس کی تو یوں سمجھئے کہ جان نکل گئی یہی حضرات تھے جو دوسرے درجے پر دوسرے نمبر پر ہمیشہ جماعت میں سمجھے گئے مولانا اسلاحی صاحب مولانا عبدالجبار غازی مولانا عبدالعی مشرف مولانا تسلیم کے ریٹر تھے سعید ملک صاحب جو دوسرے نمبر کے آدمی تھے جماعت پنجاب کے امیر تھے تو اس طرح کی جماعت کا ایک حصہ کٹا چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی ان اساغر میں سے ایک سطور کا راقم بھی ہے بعد ازاں بڑے تو اپنے بڑے کرنے کا کام تو یہ تھا کہ میدان میں آتے اور اسی تحریک کو ریوائیو کرتے اور جو اختلافات ہوئے تھے ان سے ہٹ کر جو خرابیاں جن کی نشاندہی کی تھی ان سے بچ کر اور اسی تحریک کو لے کر چلتے اس لیے کہ اس بنیادی موقع میں تو کوئی اختلاف نہیں لہذا یہ یقیناً ایک بہت بڑی مجرمانہ تقصیر ہے ان اکابر کی جن کو فوری طور پر ایک دوسری متبادل تنظیم اور تحریک کا آغاز کر دینا چاہیے تھا لیکن میں نے ان کے ساتھ یہ نرمی بڑھتی ہے اس مضمون میں کہ وہ تو اپنے بڑے کاموں میں مصروف ہو گئے کوئی آپ نے کچھ اور کام شروع کر دی یہ تصنیف و تعلیف تفسیر کا لکھنا یہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے لیکن یہ چھوٹا اشارہ میں اپنی طرف کر رہا ہوں ایک بلبل ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اس جنت گمگشتہ کے خیال سے فارب نہ کر سکا بلکہ جیسے جیسے دن بیٹے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا کہ تخم جس کا ہماری کشت جام بو گئی شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی اس لیے کہ جماعت کے اس اصولی موقف کے اوپر تو میرا جیسے جیسے متعلق قرآن کا معاملہ آگے بڑھا اور ان سے کہیں زیادہ اس کے اوپر جازی نہیں اس اصولی موقف کے اوپر میرا یقین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کہیں زیادہ ہے میں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے خالص قرآنی بنیاد وں پر بطالہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حوالے سے میں نے اس کو قرآن مجید کی بنیاد پر ریکنسٹرکٹ کیا اگرچہ یہ فکر مجھے ابتدار انہی سے ملا مولانا مودودی سے ملا مولانا اسلاحی صاحب سے ملا میرے فکر کے کچھ اور اناثر بھی ہے جو کل کتاب کا پھر متعلق شروع کریں گے وہی جو دعوت رجوع القرآن کا منظر پس منظر اب اس کے اندر یہ مضامین آئیں گے آگے چل کر لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تحریکیت یہ بات کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض عین ہے اس کے لئے جماعت کا التزام لازم یہ چیزیں مجھ پر اسی طریقے سے پوری پختگی کے ساتھ واضح ہوئیں بلکہ مزید مبرہن ہوتی چلی گئی مزید اجاگر ہوتی چلی شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی وہ جب جماعت سے علیدہ ہوا تو اس کی عمر کل پچیس برس تھی بلکل نو عمری کا معاملہ نا علم نا تجربہ لہذا پورے دس برس اس نے اس انتظار میں بسر کی ہے کہ بڑوں میں سے کوئی عفاظ قرآن انہاز القرآن يہدی للتی ہی اقوام اب دیکھئے وہیں پہنچ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رخ اور اس کا یہ آخری حصہ جیسے اسرائیل کھڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل اس وقت حضور کی بیستت کے وقت وہاں آج امت مسلمہ کھڑی ہوئی جیسے دو راہہ تھا کہ چاہو تو قرآن کے دامن میں آ جاؤ رحمتِ خداوندی تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی ورنہ تمہارے لئے انعطم عدنا عذابِ الٰہی کی شہرہ پر تو تم بگٹوٹ دوڑی رہے ہو یہی معاملہ اس وقت اس امت کا ہے کہ رجوع کرے قرآن کی طرف پلٹے قرآن کی طرف اسی کیفیت کے ساتھ قرآن اور جہاد جو آج ہم نے صبح مضبون پڑھا ہے تو تو یہ کہ یا اسلام اور غلبِ دین کی جد و جہد اثرِ نوہ شروع ہو جائے گی لیکن یہ نہیں کرتے ہو تو پھر انعطم عدنا وہ عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں اور وہ رکوع اس پر ختم ہوتا اِنَّ هَذَ الْقُرَانَ يَهْدِ لِلَّتِيهِ اَقْوَم یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی اور سب سے درست ہے عجب اس نے اتفاق یہ الفاظِ مبارکہ صورتِ بنی اسرائیل میں ان آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امتِ مسلمہ کی تاریخ میں مماثلت و مشابہت کے بیان میں اس تحریر میں تفصیل کے ساتھ دیرے بحث آ چکی ہیں مزید غور طرف نکتہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا تو تورات کے ذکر سے وَعَتْ اَنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعْنَا هُدَلْ لِبنی اسرائیل اور اس کا اختتام ہوا تو قرآن کے ذکر پر اِنَّهَا ظَ الْقُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَم گویا سابق امت کی تاثیس بھی کتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی اور اس کے معذول کیے جانے کے بعد نئی امتِ مسلمہ کی تاثیس بھی الْكتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے بھی مبنہ اور اساس قرآن کے سوا اور کوئی نہیں بن سکتی گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نہیں تو ممکن جزب قرآن زیستن پھر پلٹ یہ صفحہ بَفَاوَاِ الْفَاظِ قُرَانِ اِنَّهَا ظَ الْقُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَم درسِ قرآن کی صورت میں ٹھیٹھ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی و فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہ مطالعہ قرآن کے کوخ سے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور برامد ہو گئی اور اب اس کے بھی دو ہی سال بعد وہ اسی ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے فیصلہ تو میں کر چکا تھا لیکن ابھی تاسیس ہوئی ہے مارچ سن پچھتر میں فیصلہ آگست چوہتر میں میں نے اس کا اعلان کر دیا تھا اور یہ اکتوبر چوہتر میں میں تحریر لکھ رہا ہوں اسے خوب معلوم ہے نوٹ کیجئے نالفاز کو کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام ازاد مرہوم کسی ابقریت اور ذہانت و فتانت ہے نہ مولانا ابوالعالہ مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ پھر نہ وہ شولہ بیان خطیب ہے نہ صاحبِ طرز عدیب شولہ بیان خطیب مولانا ابوالکلام تھے اور صاحبِ طرز عدیب مولانا مودودی تھے اگرچہ عدیب ایک اعتبار سے بہت بڑے عدیب مولانا ابوالکلام بھی تھے لیکن اپنی یہ خاص طرز ایجاد کر کے اور عوام کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سلیس انداز یہ مولانا مودودی کی ایجاد ہے یہ طرزِ خاص ہے ایجاد میری یہ حفیظ کا شعر ہے کیا پابندِ نئے نالے کو میں نے یہ طرزِ خاص ہے ایجاد میری اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام اعجاد مرہوم کسی ابقریت اور ذہانت اور فتانت ہے نہ مولانا ابوالعالمودودی کسی صلاحیتِ کار اور محنت اور مشقتت کا مادہ پھر نہ وہ شولہ بیان خطیب ہے نہ صاحبِ طرز عدیب بئی ہما ایک احساسِ فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بار کا احساسِ گرہاں ہیں جس نے اسے ہرچِ باداباد ما کشتی درابند آختیم کے مصداق اس پرخطر وادی میں کوت پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے اب جو لوگ شخصیتوں اور جماعتوں کی سطح سے بلند تر ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہی سے آری ہوں ان کا معاملہ تو دوسرا ہے جو شخصیت ہی کہ سہر کے اندر مسہور ہو گئے ہوں اور افراد اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر تحریک کی سطح پر غور نہ کر سکتے ہو پھر یہ کہ پوری امت کے لیول پر سوچ نہ سکتے ان کا معاملہ اور ہے وہ تو جس ڈگر پر چل رہے ہیں اسی پر چلیں گے البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات و مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقع پر نظر سانی کی ہمت کر سکیں ان کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقع پر غور کریں اور اگر انہیں اس میں صحت و صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں اور کمر حمد کسیں بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ درین دریائے بے پایاں درین توفان موجفزا صرف گندیم بسم اللہ مجریحا و برساہا یہی شعر ہے جس سے وہ صرف گندیم کا لفظ ہم نے اخص کیا تھا جو اس کتاب کا عنوان ہے جس میں مقدمے کے طور پر یہ تحریر جو ہے شامل ہے یہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا مطالعہ کر لیا ہے اب ہمارا ایک تو نشت ثانیہ کا مطالعہ مکمل ہوا تھا ایک ہم نے خالص قرآنی فکر کا خلاصہ وہ وہ چھے صفے کے مضمون میں آج اس کو روائیب کر لیا زندہ کر لیا اس کا ہمارے ذہنوں کے اندر احیاء ہو گیا ایک یہ کہ امت کے چوتہ سو برس کی تاریخ کا ایک خاک اجمالی ہمارے سامنے ہے اس کا تقابل سابقہ امت گویا کہ یوں سمجھئے کہ تین ہزار برس کی تاریخ مسلمانوں کی اس وقت آپ کے سامنے ہے تیرہ سو قبل مسیح سے انیس سو نواسی اب یہ کتنے برس ہو گئے یہ اب یوں سمجھئے بیس سو ہونے والا ہے تو تیتیس سو سال تیتیس سدیوں کی تاریخ ہے یہ پہلی امت مسلمہ وہاں سے شروع ہوئی اور ابھی ختم تو وہ نہیں ہوئی ہے بہرحال چل رہی ہے اس کا آخری انجام تو ہونا ہے ابھی ڈراؤپ سین جو ہے اس ڈرامے کا وہ تو آنے والا ہے اور یہ امت مسلمہ جو چودہ سو برس پورے کر کے پندر سدی کے اندر داخل ہو چکی ہے دس برس جو ہے ہجرت کے بعد مزید جو ہے ہم نے گدار لیے تو اب ان کی تاریخ کا خاکہ کہاں سے ہو کر کہاں پہنچیں اب کہاں کھڑے ہیں مقابلہ ایک عالمی تہزیم کے ساتھ ہے جس کا غلبہ اور استعلاق گلوبل ہے اس میں کرنے کا کام کیا ہے ایک اس انقلاب کی سطح سے سوچئے تو اصل کام ہے علمی انقلاب اور ایک زبردست علمی تحریک جو فکری دھارے کے رخ کو مرد دے اور افراد کی سطح سے سوچئے تو ہماری نجات کا دار و مدار ہے فرائز دینی کی ادائیگی میں تن مندھل لگا دینا وہ فرض جو ہے قرآن کے ذریعے ایمان حاصل کرو اور ایمان کی بنیاد پر جہاد کے لیے تن مندھل لگا دو جس کی آخری منزل اقامت دین غلبہ دین تکبیر رب اسی کے لیے دعوت اور تبلیغ اسی کے لیے جد و جہد اور اقامت اگر وقت آئے تو مسلح اس کی جد و جہد وہ بھی اس کے مراحل سے خارجز بحث نہیں ہے تو یہ چیزیں ایک حد تک ہمارے سامنے آ گئیں اب یہ میں چند منٹ آپ کے ابھی اور لوں گا اس لیے کہ ہمارے مطالعے میں یہ حالات حاضرہ کا ایک تجزیہ اللامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں یہ بھی ہمارے نساب میں شامل تھا لیکن اب ہمارے پاس کچھ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کا مفصل مطالعہ تو ہم نہیں کر سکیں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نجی مطالعے میں کل اس مضمون کو ضرور پڑھیں 22 23 صفحے کمیرہ مضمون ہے جو ساڑھے تین برس قبل میں لکھا تھا اب آپ چلی یہ ساڑھے 22 برس کی تحریک پہلی اور پھر یہ پندرہ برس کی تحریک اور یہ اب ساڑھے تین برس کی بات ہے اس میں میں نے جو تصور دیا ہے وہ ذرا ایک مختلف انگل سے ہے اس وقت تک جو آج کے ہمارے مطالعے سے نقشہ آیا وہ کیا ہے کہ قلب میں میں سمجھتا ہوں احیائی تحریک ہیں حزب اللہ جماعت اسلامی تنظیم اسلامی اور ایک طرف ہے سیاسی اور قومی جد و جہود اور ایک طرف ہے علماء کرام اور تبلیغی جماعت کے جد و جہود یہ نقشہ ہے جو ہمارے اس وقت کے مطالعے سے بنا لیکن ایک دوسرا انگل ہے قومی سطح پر سوچ یہ درمیانی جس کو ہم قلب کہہ رہے ہیں جو اقضام کی تحریک ہیں جو جاننے والے یا ان کے ساتھ منسرک لوگ وہ تو بڑی قدر قلیل اقلیت ہیں قومی سطح پر سوچ یہ تو ہمارا مین ساڑھے تین برس پہلے جبکہ ابھی بینظیر آئی تھی دس اپریل انیس سو چھ آسی کو اور اکیس اپریل سن چھ آسی کو میں نے یہ مقالہ پڑھا تھا تحریری خطبہ دیا تھا یوم اقبال جو اکیس اپریل انیس سو چھ آسی کو منقد ہوا تھا ابھی نہ پیپلس پارٹی کی حکومت بنی تھی نہ ابھی انتخابات ہوئے تھے نہ ابھی زیاء الحق صاحب کا حادثہ ہوا تھا ابھی اس دور میں جائیے اور پھر اس کو پڑھئے اب اس میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو قومی تحریکیں تحریک اس کا پہلا برحالہ تھا آزادی کا حصول ہر ملک میں یہی تحریک آزادی کے بعد جمہوریت کی تحریک اور سوشلزم کی تحریک بن گئی وہی قومی تحریک ہے وہی ہے جس نے انگریزوں سے آزادی پائی مصر میں تو پھر وہ جمہوریت اور سوشلزم کی طرف گاڑی چلی وہی ہے بادشاہت وں کے پلڑے جہاں بھی الٹے آئے سوشلز تحریک لے کر ادھر سے شاہ فیصل کا کوئی قتل کر پھر جو فوجی افسر آئے پھر وہ بعض کی تحریک قومی تحریک اور وہ بھی ایک سوشلز نظام پاکستان میں بھی وہ تحریک جو تھی قومی تحریک اب اس نے سیاسی میدان میں جمہوریت اور سوشلزم کا اختیار کیا اور یہ بات علامہ اقبال کے فکر کے تجزیے سے میں نے آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھی ہے کہ علامہ اقبال نے مغرب کو ٹوٹل ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے سائنس کو ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی کا ریجیکٹ کرے گا صدمہ اس کا ہے کہ وہ بے خدا جو بھی اس کی اچیومنٹس ہیں وہ تو سامنے ہیں آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کی نفی کیسے کریں گے اور یہ در حقیقت علامہ اقبال کے نزدیک یہ انر کور ہے قرآن کی تحریک کا کہ قرآن مجید نے دو کام کی ایک توہمات کی جڑ کٹ دی مثلا ایک مہمی خیال یہ ہوتا تھا کبھی زلدرہ کیوں آتا ہے زلدرہ اس لئے آتا ہے کہ ایک بیل ہے اس کے دو سینگوں میں سے ایک سینگ کے اوپر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے پھر جرہ وہ ایک سینگ تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پر لاتا تو زلدر آ جاتا اب یہ توہمات کا نظام دل کر انڈکشن انڈکٹیو لوجیک استقرار کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشڑق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ دو کام قرآن نے کیے ہیں جس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی پروان چڑھئی تو انر کور اس کا علامہ اقبال کہتے کہ خالص قرآن ہے البتہ اس تہذیب کے اندر وہ جو کجی آگئی تھی تعمیر کی مذہب سے بود اس نے تباہی مچائی اسی طریقے سے بغرب میں جو عمرانی اور سیاسی تحریک چلیئے وہ بھی غیر اسلامی خالص نہیں ہے بے خدا ہے لیکن جب غوریت کی تحریک وہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے انسان پر انسان کی حاکمیت کفر ہے شرک ہے حاکم صرف اللہ ہے لیکن وہاں اللہ کا تصور نہیں ہے وہاں یہ ضرور ہے نفی ضرور ہو گئی یہ کوئی حاکم نہیں تمام انسان خود حاکم ہے لیکن یہ کہ اللہ کی حاکمیت نہیں آئی تو جمہوریت کا رشتہ خدا سے کٹا ہوا ہے یہ ہے خرابی ورنہ جمہوریت کا لطشہ نہیں ہے انسان پر کوئی انسان حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا حضرت عمر کا تو جملہ جو ہے تاریخ کے اندر آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اے سعد لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا صرف اس بات پر کہ اپنے مکان کے ماں ڈیوڑی بنا لی گورنر ایران کے سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران صرف ڈیوڑی بنائی تھی دربان کھڑا کیا تھا وہ ڈانٹ گئی ہے کہ لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے اپنا غلام کیسے بنا لیا بتائیے وہ جذبہ حریت اس کا کوئی اندازہ آپ کر سکتی انہا قد ارسلنا للخرج الناس من ظلمات الجہانت الى نور الیمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام اسی طرح چاکرداری سرمایہ داری سود کے ہتکنڈے ان کے ذریعے سے ارتکاز دولت ایک طرف ہوتا چلا جا رہا ہے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ دودھاری تلوار ہے جس سے معاشرہ انسان کا کٹتا ہے ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے تو عیش ہوں گے عللے تللے ہوں گے عیاشیاں اور بدماشیاں ہوں گی دوسری طرف احتیاج ہے انسان حیوان کے درجے کو گر جاتا ان تمام چیزوں کا سد باب اسلام چاہتا ہے البتہ ہوا کیا ہے وہاں وہ سارا ارتقاء سائنس کا بھی ہوا تو خدا کی نفی کرتے ہوئے یا اس کو خارج بحث قرار دیتے ہوئے اور یہ جو سوشل ایولیوشن کا پروسس ہوا یہ بھی خدا سے دور وحی آسمانی سے دور کتابوں سے دور از خود ہو رہا ہے لہذا بے خدا جمہوریت بے خدا سوشلزم یہ ہے اصل فساد ورنہ جمہوریت اور سوشلزم وہ تو این مطلوب اقدار ہیں وہ تو اسلام چاہا ہے وہ کیا ہے دوسرا جملہ لکتے شر مبین نست بس اور یہ زمین جو ہے شاہ ولی اللہ کہتے زمین وقف ہے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے لئے پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور مسجد جو وقف ہوتی ہے وہ ملکیت کسی کی نہیں ہوتی جیسے مسجد میں کوئی شخص آکر بیٹھ گیا آپ نہیں اٹھا سکتے اسے کوئی آپ کا نیچ کمی کاری آکر بیٹھ گیا ہے وہاں مسلمان ہے آپ نہیں اٹھا سکتے جو شخص بھی کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے وہ وہاں بیٹھے گا اس کا حق ہے لیکن دیزرم نہیں ہو گئی آپ کی ملکیت نہیں ہو گئی ہے کہ اب آپ اسے بغیر بہے اور وہاں کاشت کیے بغیر چھوڑ دیں سے ڈیٹیچڈ ہے خدا سے اور آسمانی ہدایت سے اس کا تعلق ملکتے ہے یہی وجہ ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر مارکسزم جو آخری چوٹی ہے اس فکر کی بے خدا فکر کی اس کے ساتھ اللہ کا ایمان شابل کر دو تو وہ عین اسلام ہے مارکسزم پلس گارڈ اسلام لیکن پلس گارڈ کے معنی صرف یہ نہیں ہے باقی سب کچھ وہی کرتے روجو کر رہے وہ تو اس کے پورے نظام میں سرائط کر جائے گا پھر اللہ کی ہدایت کے تحت ہوگا اس کے قوانین کے تابع ہوگا اس کے اندر لیکن یہ مقاصد جو جو جمہوریت کے ہیں شورہ بینہ ہم کا معاملہ ہوگا یہ نہیں کہ کوئی اتھاریٹیرین انداز اختیار کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے حق حاصل یہ ساری چیزیں ہیں اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک وقت میں تین سو تیرہ علماء کا فتوہ آ جاتا ہے سوشلزم کفر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو اس وقت کا نظام ہے وہ عین اسلام ہے حالانکہ وہ بتر ہے اس سے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس یہ جو علامہ اقبال کے فکر کا یہ ایلیمنٹ ہے اتنے ٹاپ پر وہ شخص گیا ہے کہ مجھے کوئی آس پاس نظر نہیں آتا اس کے اعتبار سے تجزیہ کیجئے تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی دائریکشن تو وہی ہے جو یورپ کے اندر تحریک چلی اور وہی کا ایک ہمارے ہاں بھی اس کی کوپی ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ان میں کونسی اقدار جو ہے جو دین کے خلاف ہیں اور کونسی چیزیں دین کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہیں ان کو سمجھ نہ پہچان نہ ان کی ایڈنٹیفیکیشن بہت ضروری ہے اور اس اعتبار سے اللامہ اقبال کا فکر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکر اسلامی کی تشکیل جدید اس کے اندر ان کا بہت اوچا مقام ہے تو میں صرف یہ ایک بات جو ہے آپ کے سامنے اس کے سمجھنے میں چونکہ کچھ جھیلنی پڑ رہی ہے کہ اپنی ان تحریروں کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں شاید اس طریقے سے گاڑی آگے چلے لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی آپ پڑھئیے اور وہ بھی در حقیقت اب یہ آج کے متعلقی ہی کا جزو لازم تھا لیکن یہ کہ اب اس کا وقت نہیں ہے اور ہمارا جو کل کا اور پرسوں کا آگے کا جو نساب ہے اب میں اس کو آگے پوسٹ بور نہیں کر سکتا اس کا اپنے طور پر مطالعہ کیجئے میری ان گفتگو کی روشنی میں کہ ہمارا سیاسی اور قومی جو دھارہ بہ رہا ہے یہ ڈان ابھی سیکولرزم کی طرف بہ رہا ہے اسلام کی طرف ترخ ہوا ہی نہیں اکثریت ذہنوں کا مزاج وہی ہے وہی ان کی ویلیوز ہے مادہ پرستی رگوں پہ میں سرائط کیے ہوئے ہے دین تو ایک چھوٹی سی پورٹلی بنا کر دماغ کے گوشے میں رکھی ہوئی ہے اکثریت آپ کی نماز تک کی پابندی نہیں کرنے والی دہات میں آپ پورے دہات نظر آ جائیں جہاں نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں مسجدیں کتوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں یہ آپ کے معاشرے کی تصویر ہے لہذا وہ دھارہ جو ہے آپ کا قومی دھارہ جس کی پہلی اچیومنٹ تھی آزادی اب اس کی اچیومنٹ ہے سیاسی حقوق کی بازیافت یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کے پاس یا فوج کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ تو حق ہے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا عوام کا اپنی سپریٹ کی روح سے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں ریفرنس اسلام کی طرف نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں لیکن اس کو پہچانی ہے اسی طریقے سے معاشی عدل اپنی سپریٹ کی روح سے اسلام میں مطلوب ہے لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں اسلام سے وحیع آسمانی سے اللہ حسین کا کوئی تعلق نہیں اس کو پہچانی ہے پھر یہ کہ آپ کی اپنی تحریک ہے اللہ تعالی آپ کو اس کے یوسف کی آیت میں آئی ہے اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں ہمیں معلوم ہے ماضی ہمارا کیا ہے ہم کہاں سے ہو کر کہاں پہنچے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمارے یمین و یسار کیا ہے دہنی طرف کیا ہے بائنی طرف کیا ہے اس وقت گلوبل سیولیزیشن کونسی ہے اس کا جو غلبہ ہے جس فکر کا اس کے اصول کیا ہیں ہمارے علم میں ہے اور یہ سب کچھ دوسرے کاموں کو ہم نے گویا کہ ترجیح کے ذریعے سے ہم نے یہ کام اپنے اختیار کیا ہے جس کو کہ میں اپنی تمام تقریروں میں اس یہ گویا کہ ایک لفظ میں ہمارے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کے اصل کام کا خلاص اور دوسرے اسلام کے نظام عدل اجتماعی اس کو ہائلائٹ کیجئے اور اس کو دنیا میں کسی ایک ملک میں قائم کرنے کے لئے کوئی جد و جہد انقلابی جد و جہد تنمند اس کے لئے لگائیں کہ پھر کیا اس میں رکاوٹ کیا رہ جائے گی دنیا لپکے گی دنیا تو پیاسی مری مری جا رہی ہے اس کو بھوکی ہے اس نظام عدل اجتماعی کی ایک تجربہ کرتی ہے ناکام ہوتی ہے دوسرا تجربہ کرتی ہے ناکام ہوتی ہے وہ افرات و تفرید کے دھکے کھا رہی ہے نسل انسانی اور وہ تک انسان نے پایا ہے یا تو وہ حضرت محمد کی تعلیمات کا نتیجہ ہے بقول علامہ اقبال رینایسنس پہ اسی کا نتیجہ ہے یہ سوشل ایولیوشن کا پروسس بھی لیکن بس ہوا کیا ہے کہ یورپ میں جب اس کا آغاز ہوا مذہب سے نفرت ایک بود ایک رد عمل ایک ایک آنکھ بند ہے روحانی آنکھ بند ہے دینی آنکھ بند ہے مادی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور بڑی ڈٹ کر کھلی ہوئی ہے کہاں سے کہاں اس مادی آنکھ نے اس کو پہنچا دیا ہے یہ یک چشم افریت یہ تہذیب حاضر یہ جدر نو انسانی کو لے کر جا رہی ہے اس کا اگر کوئی مسئلہ ہے مداوہ ہے حل ہے تو ہمارے پاس لیکن ہم بس تو رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے رکھو ان کو لگائے رکھو انہی کاموں کے انہی جہڑوں میں رکھو دعا ہے بھی کہ نہیں فرض نماز کے بعد اور رفع ادین ہے کہ نہیں یہی مسئلے ہیں انہی کے اوپر دماغ ان کے ٹکائے رکھو باقی یہ حقائق جو ہیں چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب بلکہ اقبال کا شیر تو یہ ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین وہ یقین خود آج مسلمان کو حاصل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے وہ دین وہ سسٹم آف سوشل جسٹس ہمارے پاس ہے انسان کی اقلی پیاس کا کے لیے تشفی بخش جو مواد ہے وہ ایمان قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس ہے انسان کی اکثریت کی جو اصل ضرورت ہے ایک نظام عدل اجتماعی وہ بھی ہمارے پاس ہے تو یہ دو نکتے ہیں جن پر میں نے جو میرے یہ دورے تھے چونکہ پچھلے سال تو آپ کو معلوم ہے میں کہیں گیا ہی نہیں ملک سے باہر شاید ایک دفعہ عمرے کے لیے گیا تھا اس سال وہ ساری کمپنسیشن ہوئی ہے امریکہ بھی گیا ہوں انگلینڈ بھی گیا ہوں پھر سعودی عرب بھی ہو کر آیا ہوں تو اس کے بعد یہ حیدر آباد دکن بھی خاصہ وقت میں نے باہر لگایا ہر جگہ میں نے اپنی گفتگو کو اسی پر کنکلوڈ کیا ہے اور آج ہمارے آج اور کل کے متعلقہ بھی در حقیقت حاصل جو ہیں وہ یہی دو نکات ہیں اب کل سے ہمیں پڑھنا ہے وہی دعوت رجوع اور القرآن کا منظر اور پس منظر اب ذرا ہم فوکس کریں گے جیسے آپ کو معلوم ہے مایکروسکوپ میں ایک لو پاور ہوتا ہے لنس ایک ہائی پاور لو پاور میں تو جو فیلڈ آف ویو ہے بڑا ہوتا ہے ہائی پاور لگا دیں گے اب وہ چھوٹی جگہ پر فوکس ہو کر بڑا نظر آئے گا آج ہم نے امت مسلمہ اس کی تاریخ بیسے تو تین ہزار بلکہ تیتیس سو برس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالی ہے لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ چودہ سو برس کی تاریخ کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اب ہمیں وہ ہائی پاور لینس لگانا ہے ہندوستان پر ہندوستان میں اسلام کب آیا کیسے آیا کن کیفیات کے ساتھ آیا کن مراحل سے گدرا اس لیے کہ ہمارا فیلڈ آف ورک یہ ہے اور اگر میرا وہ گمان صحیح ہے کہ اگر موجود الوقت مسلمان اقوام میں سے اللہ نے کسی کو اور ایک آزاد حکومت اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے اس میں اپسن ڈاؤنز ہیں ناکامیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کو ہمیں آگے بڑھانا ہے دوستو قافلے کو تیز کرو یہ جو ایک نظم کبھی میں نے شائع کیفتی عظم کے اندر جنگ گیروں کا ملک گیروں کا پتہ نہیں وہ پوری میں بھول رہا ہوں قافلہ تیز ہے کتنا اور بھی قافلے کو تیز کرو تو یہ ہماری ایک جد و جہد تیز سے تیز تر ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے ہمیں خاص طور پر برعظیم پاک و ہند کا جو پاسٹ ہے اب ہم نے ابھی تک تو اسے بہت کم ٹچ کیا ہے پیری فری پر ذکر آیا ہے کہیں لیکن یہ کہ اب کل انشاءاللہ شروع میں ہم اسی کا مطالعہ کریں گے اسلام برعظیم پاک و ہند میں سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انت نستغفر روک و نتوبو ایدیک موسیقی 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 موسیقی